سمیر چوگاکر جی آپ کیونکہ مہاراش پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے تو اس میں دیکھئے بھارت گوگاولے کو ویب بنانے کا جو سپیکر کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا یہ بھی آج سپریم کورٹ نے اہم بات کہی ہے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے بھلے ہی یہ معاملہ ساتھ ججوں کی بنچ کو ریفر کر دیا گیا ہو بلکل مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت سپشٹ بہارت جو نرنے ہوا تھا اس کو لیکھے بتا دیا کہ بھارت گوگاولے کو بنانے کا نرنے گلت ہوا تھا لیکن اس سمیہ راجے سرکار نے جو نرنے لیا تھا گوورنر کے کہنے پر فلوٹس کے سمیہ نہیں تو یہ تو سپریم کورٹ سے ایکنات شندے کے گھٹ کو بڑا جھٹکا ہے سمیر جی اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج سپریم کورٹ کا اس میں نرنے آ جانا چاہیے تھا کیونکہ آلڑی پانچ سرسچی ہے سفیدان پیڈ اس کا سنوائی کر رہے تھی لیکن یہ جو معاملہ ہے جو مہاراست سرکار کا جو گھٹنا گھٹی تھی جی پتہ پلٹ کی یہ بھارتی راجین دیکھ اتیاس میں بہت بڑی گھٹنا تھی آنترک مدبیدوں کا حل فلوٹس سے سمبھاب نہیں یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے آشوک بان کھڑے جی یہ بڑی بات تو کہیں نہ کہیں سروچ نیالے یہ مانتا ہے کہ یہ جو لوگ باہر چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے سرکار بنائی یہ کہیں گلت ہے لیکن ابھی پھر بھی کئی میں نے کہا نا کہ یہ گیارہ سوال ہے کانچوشن بینٹ کے سامنے یہ صرف ڈسکولیفیکیشن آف 16 کا نہیں ہے یہ پوری سرکار بننے کا ہے گورنر کا بنانے کا ہے کیا جو سروچ نیالے کی جس بینچ نے 16 لوگوں کے لیے سٹے دیا تھا انہوں نے یہ سرکار کا عادیویشن کیسا بولانے دیا یہ جب سرکار کے بنچ کے پاس آئے تو بنچ نے کیوں نہیں سنا سروچ نیالے اپنے بھی بنچ پر سوال اڑھاتی ان گیارہ سوالوں میں ایسے کئی سوال ہے تو یہ جو جو ہند دے رہے ہیں انترقمت بھیدوں کا حل فلوٹس سے سمبھاب نہیں یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ سے اسے ایکناتھ شندے گھٹ کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے کیا بات ہوئی ذرا وستار سے بتائیں یہ سپریم کورٹ کی ٹپڑی تھی کیا کیونکہ پورے معاملے کو تو ساتھ ججوں کی بنچ کے پاس ریفر کیا گیا ہے پیوش جی بالکل دیکھیں یہ اہم سوال تھا سپریم کورٹ کے سامنے کی جو پارٹی کے آنترق گتویدیاں ہیں اس کو کس طریقے سے لیا جائے کیونکہ وہ آتا ہے فلوٹس پر اور ایسی استیتی میں جبکہ پارٹی میں پہلے ہی پھوٹ پڑ چکی ہو تو پھر ان کا حل کس طرح سے فلوٹس میں نکالا جا سکتا ہے یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ ساف کر دیا ہے ٹپڑی کر کے کہ فلوٹس جو ہوتا ہے اس میں اگر پارٹی میں آنترق گتویدیاں پہلے سے ہی چل رہی ہیں پھوٹ چل رہی ہے تو ایسے میں فلوٹس سے کیسے حل نکل سکتا ہے یہ سیدھے طور پر میسیج ہے راج کہ آپ فلوٹس کرائیے چونکہ ماملہ آنترق پھوٹ کا ہے اور ایسی استیتی میں چونی ہوئی سرکار کس کی ہے یا نہیں ہے یہ اس پر ہو جائے گا فلوٹس سے وہاں محومت سے لہا ہے مجھے اس میں چاہ رہے ہیں مجھے اس میں چاہ رہے ہیں فلوٹس نہیں بلا سکتے کل میرا کریے کار ایک منٹ پیوش پیوش ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے بھارت گوگاولے کو وپ بنانے کا جو سپیکر کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا یہ بہت بڑی ٹپنی ہے سپریم کوٹ کی ایک منٹ یہ سر ان کو پہلے ڈیٹیلز تو بتا دے کی بولا کیا ہے سپریم کوٹ نے جی پیوش یہ دیکھیں سپریم کوٹ نے صاف طور پر جب پارٹی میں آنتری پھوٹ چل رہی تھی تو دو دھڑے بڑھ گئے تھے اور جب وپ کا مکھیا بنایا جاتا ہے تو اس کی پرکریہ پر بھی سپریم کوٹ نے وچار کیا تھا صاف طور پر سپریم کوٹ سے یہ کہا گیا تھا کہ پہلے اودھو گٹ کا جو وپ تھا اس کا اُلنگن کیا گیا اور اس کے بعد جب سرکار سرکار بدلی تو انہوں نے وپ کے لیے وپ جو کا مکھیا جو ہوتا ہے اس کو ہی بدل دیا تو ایسی استیتی میں سپریم کوٹ نے صاف کر دیا ہے ایسے میں بدلاؤ کیا جانا مہاراشٹلے اس وقت جو باتیں سامنے آری سپریم کوٹ کی طرف سے پوائنٹ وائز درشکو کو آپ بتائیں ابھی تک کیا کیا کہا گیا ہے پوائنٹ وائز آپ بتائیں اور سمجھائیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کوٹ نے نبام ریویا ماملے کا سوال جو ہے وہ بڑی بنچ کو بیج دیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس پیکر کو ہٹانے کے لیے اگر نوٹس ہے تو کیا وہ ویدھائکوں کی ایوگتہ کی ارضی کا نپٹارہ کر سکتا ہے یہ ساتھ ججوں کی پیٹ اس پر آگے سنوائی کرے گی اور جہاں تک وپ کا سوال رہا جو ابھی سمیر نے مجھ سے پوچھا تھا اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے سی جائی کی اور سے کہ وپ راجنیتی پارٹی دوارہ جاری کیا گیا اور دسویں انسوچی میں آتا ہے وہ 21 جون کو SSLP کے صدس میٹنگ کرتے ہیں اور شندے کو ہٹاتے ہیں یعنی کی سیدھے طور پر جو ہٹایا گیا پارٹی میں جب پھوٹ ہو رہی ہے تو ایسی استیتی میں جو نرنے لیا گیا وہ پارٹی کے اندر نہیں لیا گیا وہ صدن کے دوارہ کاروائی کی گئی اس پر سوال ہے سپریم کورٹ کا اور اس کے آگے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سپیکر اس بارے میں اعوگت تھے تو پارٹی کے بھیتر دو گھوٹوں کو لے کر کے جب معاملہ چل رہا تھا تو ویپ کیسے الگ کر دیا گیا اور ویپ کو ایک طرح سے جو جاری کیا گیا تھا اس کو لے کر کے سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا ہے اس کے آگے سپریم کورٹ نے کہا ہے اس پیکر کو کیول راجنیتک دل دورہ نیوکت ویپ کو ہی مانتہ دینی چاہیے یعنی کی راجنیتک دل جو تھا اس کے دورہ اگر ویپ نیوکت کیا گیا ہے تو اس کو مانتہ دینی چاہیے گورنر نے جو فیصلہ لیا وہ سمیدان کے خلاف تھا یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے پارٹی ویوات میں راجنیتک دل کا دخل ان کی دخل اندازی غلط آنترک بدبیدوں کا حل فلوٹ ٹیسٹ سے سمبغ نہیں تو فلوٹ ٹیسٹ کو لے کر سپیکر کی بھومکہ کو لے کر راجنیتک دل کی بھومکہ کو لے کر یہ بہت بڑی بات سپریم کورٹ کی طرف سے کہی گئی ہے پیوش گورنر نے جو فیصلہ لیا وہ سمیدان کے خلاف تھا یہ کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نے پارٹی ویوات میں راجنیتک دل کی دخل اندازی غلط تھی یہ کہہ دیا ہے راجنیتک دل کو لے کر بہت بڑی ٹپڑی سپریم کورٹ کی جب الکل سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا ہے کہ گورنر اس طرح سے پولٹیکر ایرینہ میں نہیں آسکتے جہاں ایک پارٹی کے دو گھٹوں میں بدبیج چل رہا ہو تو انہیں جو ہے کسی کی بھی راجنیتی میں نہیں پڑنا چاہیے ان کو تٹست رہنا چاہیے یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے صاف طور پر اپنے فیصلے میں چونکہ اس معاملے میں راجپال کی بھومکہ بہت اہم تھی اور راجپال کے دوارہ ہی جب کسی پارٹی میں پھوٹ پڑتی ہے اور یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے فلو ٹیسٹ کر کے یہ اسپسٹ کر دیا جائے کہ آخر سرکار کس کی ہے تو پھر اس بھومکہ کو لے کر کے سپریم کورٹ نے صاف طور پر یہ ٹپڑی کی ہے کہ جو راجپال کی بھومکہ ہے وہ تٹست ہونی چاہیے ان کو کسی راجنیتی دل کے ساتھ میں یا پارٹی کے بھیتر اگر پھوٹ ہے تو ایسی استیتی میں کسی بھی دھڑے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے یہ صاف طور پر سپریم کورٹ نے کہا ہے جی سمیر بڑی بات کہہ رہے ہیں سمیر اور اشوک جی آپ خوش کہنا چاہے ہیں یہ بہت ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہیں سروچے نیالے کی ورطمان ٹپڑیاں پڑتے ہوئے یہ بات بڑی کلیر ہو گئی ہے کہ ورطمان مہاراشتر کی سرکار گئر کانونی ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے گورنر کا فیصلہ سمویدھانک بولا اس کا مطلب عدیبیشن بولانا ہی گلت تھا دوسری بات جو سپیکر نے شندے گوڑ دوارا اپوائنٹیڑ ویپ کو سہی مانا وہی گلت تھا اس کا مطلب سیو سینہ ادھو ٹھاکرے نے رکھا ہوا ویپ یدی وہ سہی تھا تو پھر وہ ویپ سبھی پہ لاغو ہوتا ہے اور ایسے میں یہ سرکار کا وشواث کا مت ہے یہ ویسے ہی ان لیگل ہو جاتا ہے سرکار نے بھلے ہی سپریم کورٹ نے یہ ساتھ لوگوں کے بینچ پہ دیا لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی اپنے ٹپڑیوں سے ریکھانکت کر دیا ہے کہ ورطمان سرکار یہ گھر کانونی سرکار ہے معاف کیجئے اشوک جی میں آپ کو روک رہی ہوں اس لگاتا ڈیٹیل سامنے آ رہی میں آؤں گی سمیر جی آپ کے پاس ادھو ستیفہ نہیں دیتے تو ہم راحت دے دیتے لیکن ادھو تھاکرے نے ستیفہ دے دیا تھا جب یہ ویباد ہوا جب انتر ویرود ہوا جب بغاوت ہوئی اس کے بعد سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ادھو تھاکرے ستیفہ اگر نہیں دیتے تو ہم راحت دیتے لیکن پہلے ہی وہ ستیفہ دے چکے تھے جو آپ پہلے کچھ دیت پہلے اشوک کی کہہ میں نے وہی کہا کہ یدی یدی ایک سرکار سٹنگ نو کانفیڈنس موشن میں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ نو کانفیڈنس موشن نہیں سمویدھانی ہو جاتا ہے تو سرکار ریشٹیٹ ہوتی ہے لیکن یہاں جو ہوت آف کانفیڈنس تھا وہ نئے گورنمنٹ کو اس لیے تھا کیونکہ پرانے گورنمنٹ نے اسٹیپہ دیا تھا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم آیوگیتہ پر فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں سپریم کورٹ یہ پسٹ کہہ رہا ہے سر کہ ہم آیوگیتہ پر فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں ادھو ستیفہ نہیں دیتے تو ہم راہت دیتے وہ سیچویشن آتی تو ہماری پوزیچن ہوتی کہ ہم راہت دیں گے لیکن جو سروچے نیلے نے جو بات کہی جو گورنر صاحب کا سوویدھانی فیصلہ اور ویپ غلط جاری ویپ جو تھا نہیں سر لیکن اگر سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ویدھائی کو کی آیوگیتہ پر ان کے ڈس کولیفیکیشن پر فیصلہ نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یہ سپیکر کا عدھکار نہیں نہیں سپیکر کا عدھکار ہے سپیکر کا عدھکار ہے لیکن سپریم کورٹ کے سامنے جو پرشنہ ہے وہ پرشنہ ہے کہ ڈیپٹی سپیکر نے دی ہوئی نوٹیس صحیح ہے یا غلط ہے وہ سیون بینج کو ریفر کی گئی اس کے بعد سیوسینا کا معاملہ وہ بھی سیون بینج کو ریفر ہوگا لیکن یہ سپریم کورٹ یہ بھی کہی تھی کہ گورنر غلط تھے اور وہ ویپ غلط یہ سب کچھ جو ساری ٹپڑیاں آپ تک سامنے آئی ہیں یہ تو دھر تھاک رہے گے فیور میں جاتے بلکل فیور میں اس لئے تو میں نے کہا اس لئے میں نے کہا کہ ابھی کی ٹپڑیاں بتاتی ہے کہ ورطمان سرکار گئر کانونی ہے لیکن آیوگیا کا فیصلہ سروچے نیالے نہیں لے گا یہ بھی نیالے نے میں تھوڑا سا اس بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار گئر کانونی نہیں ہے سرکار تو فلور پر اپنا محمد پرو کر چکی ہے بیسیکلی سپریم کورٹ نے اپنے نرڈے میں بہت صاف کہا ہے آج انہوں نے پورا نرڈے نہیں دیا انہوں نے کہا ہے کہ جو گورنر تھے انہوں نے اسمویتانک نرڈے لیا تھا لیکن پارٹی ویوات کے لیے فلور ٹیس کو بلانا ہی غلط تھا یہ بھی کہا گیا ہے ادھو استیفہ نہیں دیتے تو ہم راہت دیتے یہ بہت بڑی خبر سپریم کورٹ سے سامنے آ رہی ہے ہم ویدھائکوں کی آیوگ گتہ پر فیصلہ نہیں لیں گے یہ کلیر کر دیا ہے یعنی مکہ منتری ایک نات شندے سمیر سولہ ویدھائکوں کی آیوگ گتہ پر جو فیصلہ آنا تھا اسے لے کر یہ بہت بڑی ٹپڑی سپریم کورٹ کی سامنے ہے کہا یہ گیا ہے کہ ادھو استیفہ نہیں دیا ہوتا تو ہم انہیں راہت دیتے ہم آیوگ گتہ پر سولہ ویدھائکوں کی آیوگ گتہ پر فیصلہ نہیں لیں گے سمیر جی آخری بار سپریم کورٹ سنوائی کی تھی آخری ڈیٹھ سترہ مارچ اوہ دن سپریم کورٹ نے کپل سیمبل سے پوچھا تھا جو ادھو استیفہ پکش کے وکل تھی اور ابھیشیک منو سنگویتن سے پوچھا تھا جی ادھو ڈھاکرے نے فلو ٹیس کا سامنا کیوں نہیں کہ ہم نے کیسے راہ دے جو سرکار بینہ فلو ٹیس کا سامنا کرے خود ہی سچا سے استیفہ دے دے گی اس کو ہم راہت کیسے دے سکتے ہیں بہت سپش اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا اور مجھے لگ رہا ہے سپریم کورٹ نے وہی بات اپنا ججمنٹ میں بول دی سمیر جی آج بھی سپیسیفک کر دیا کہ کیوں کی ادھو ڈھاکرے نے استیفہ دے دیا تھا تو پھر ادھو ڈھاکرے نے فلو ٹیس کا سامنا ہی نہیں کیا اور ہم اب فیصلہ نہیں لے سکتے آیوگیتہ پہ سپیکر فیصلہ لے ٹھیک ہے نیلیش بھوسلے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلیش جی کیا آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کی ان ٹپڑیوں کے بعد کیا آپ لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ غلطی ہو گئی ادھو ڈھاکرے اگر استیفہ نہیں دیتے تو سپریم کورٹ سے انہیں راحت مل سکتی تھی موسیقی لیکن آپ تو ایسا لگ رہا ہے بات آپ لوگوں کے ہاتھ سے نکل گئی سپریم کورٹ نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ ہم آیوگیتہ پر فیصلہ نہیں لے سکتے آپ لوگ تو یہی امید لگا کر بیٹھے تھے کہ سولہ ویدائے آیوگی ٹھہرا دیا جائیں گے سنجر آؤت کچھ کہہ رہے ہیں سمیر سنجر آؤت کچھ کہہ رہے ہیں کہ پلی پرتک پرکرہی راج کیا ہیتونیس تینے کے لئے ہوتی نمبر چار جار مانینے ادھو ڈھاکریان راجنامہ دلان نسطہ تر آمی تنہا پرتکنر پرسطہ پر کرو شکل آسکتہ ہی نیالا چہ نرکشن ہے یہ سرکار جا ہے تیہ سرکار جا ہے تیہ بیک آئے جیشی رو پڑے گھالا اور ہی سرکار شمبرٹکے گھٹنا بائی ہے آتا سولہ آمدر آتا نکال سنجے راؤت بول رہے تھے مراتی میں بول رہے تھے ہندی میں بتا پایا میں نے وہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ پوری سرکار ہیلیگل ہے سپیکر ہیلیگل ہے سپیکر نے لے ہوئے ڈیسی جان اور ویشواس کے پرستاؤ ہیلیگل ہے ہم تو کانون کے ساتھ ہیں ہم تو کانون کا انتظار کریں گے ٹھیک ہے پیوش پانڈے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیوش لیکن یہ تو کلیر ہو گیا دیکھئے مہاراش میں شندے سرکار بنی رہے گی پرانی ستھتی کو ہم بحال نہیں کر سکتے یہ کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نے ادھر تھاکرے نے فلوٹ ٹیسٹ کا سامنا نہیں کیا اگر کیا ہوتا استیفہ نہ دیتے تو انہیں رہت دی جا سکتی تھی جی بلکل سمیر دیکھے جو سپریم کورٹ نے گیارہ سوال فریم کیے تھے اور کونسٹیٹوشن بنچ کے سامنے بھیجے تھے جی ان میں سے دو سوال اب ساتھ ججوں کی پیٹ کے سامنے بھیج دیے گئے ہیں باقی جو نو سوال تھے ان میں یہی استیتی اسپشٹ کرنی تھی کہ آخر پارٹی کے اندر پھوٹ ہو تو پھر آگے سپریم کورٹ کیا نڑنے لے سکتا ہے کیا سپریم کورٹ ایوگیتہ کی کاروائی کر سکتا ہے چناؤ آئیوگ کا ادھکار کیا ہے ایسے سوال سپریم کورٹ میں نو تھے اور ان نو سوالوں کا سپریم کورٹ نے آج جواب دیا ہے پانچ سدسی سمیدان پیٹ نے اُس سمیدان پیٹ نے یہ ساف کر دیا ہے کہ اگر اودھو فلوٹ ٹیسٹ کر لیتے اور وہ استیفہ نہیں دیتے تو وہ رہت دی جا سکتی تھی لیکن اب جو شندے سرکار ہے وہ بہال رہے گی چونکہ سپریم کورٹ نے ساف کر دیا ہے کہ ایسی استیتی میں جبکہ اودھو نے خود ہی استیفہ دیا تھا تو ایسی استیتی میں وہ پرانی استیتی کو بہال نہیں کر سکتے ہیں اور ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے وہ کوئی بھی ایسے معاملے میں آدیش نہیں دے سکتے جبکہ ایک پکشکار کی اور سے سیدھے طور پر گلتی ہوئی ہو اور فلوٹ ٹیسٹ نہیں کر آیا گیا ہو یا اُس نے فلوٹ ٹیسٹ اسویکار کر دیا ہو اور اسطیفہ دے دیا پیوش پیوش ایک سوال اور بہت پریسائزلی اور سپیسیفک بتائیے ایوگیتہ پر فیصلہ سپریم کورٹ نہیں لے سکتے یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے سپشٹ یہ دیکھیں پہلے بھی سپریم کورٹ کے کئی فیصلے آئے ہیں اور ایوگیتہ کی جو کاروائی ہوتی ہے وہ سیدھے طور پر سدن سے جڑی ہوتی ہے سدن کے اندر اگر کوئی سدن سے کچھ بولتا ہے تو ایسی استیتی میں وہ سدن ہی کاروائی کرتی ہے یا پھر اس کا کوئی کرتے جو ٹھیک نہیں ہوتا اس پر بھی جو ویدھان سبا ادھیاکش ہے یا کوئی بھی سدن ہے دیش کا اس میں سدن کا ادھیاکش یا اپادیاکش ہی نرنے لیتا ہے کہ ایوگیتہ کی کاروائی انیشیئٹ کیے جانی ہے یا نہیں لیکن نبام ریبیا کا جو فیصلہ ہے روناچل پردیش کے سمبند میں اس میں صاف طور پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر سپیکر یا ڈپٹی سپیکر کے خلاف کوئی سوال یعنی کی یاچکہ دی گئی ہے ڈپٹی سپیکر یا سپیکر اس پت کے لائک نہیں ہیں تو ایسی اسطحیتی میں آیوگیتہ کی کاروائی نہیں کی جا سکتی یہ ایک اہم سوال تھا جو سپریم کورٹ نے جو سپریم کورٹ نے ساتھ ججو کی پیٹ کے سمکش بھیج دیا ہے چونکہ یہ بہت ہی ہائیلی ٹیکیٹل تاشر انسا کائیتز پر اینا مہوشکت نائی نا کرن تیچا اوڈدھا اوٹھاکرین راجی نامیں دیلے میں ہندی میں بولتا ہوں مہاراشتہ ستہ سنگرش کا جو میٹر ہے مہاراشتہ ستہ سنگرش کا جو میٹر ہے وہ نبم ریبیا کے ججمنٹ کے حساب سے اوپر بھیجا گیا ہے لاجر بینچ کے لیے لیکن گورنر کے رول کے اوپر اور سپیکر کے رول کے اوپر کافی سکت سپریم کورٹ کا رویہ رہا ہے لیکن سپریم کورٹ نے کہا ہے ادف تھاکرے جی نے ریزیگنیشن دی ہے اس لیے ہم گھڑی کی سوئی پیچھے نہیں کر سکتے اور اس لیے کوشیاری جی کو اکناچ شندے کو بلانا پڑا اور اکناچ شندے نے اپنی مجورٹی پروف کی ہے تو اس لیے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے مطابق اکناچ شندے گورنمنٹ آج تو سیف ہے اور یہ میٹر ابھی ڈسپوز آف کیا گیا ہے تو ابھی گورنر اور سپیکر پہ تو کڑے شبد استعمال کیے گا ہے لیکن ادف تھاکری جی کے اسطیفے کی وجہ سے یہ پوری کیس ان کی اور سے پوری ٹیس نیس ہو گئی اور ابھی اکناچ شندے ہی سی ایم رہیں گے گورنر کے اوپر ٹپنی کی گئی ہے انہوں نے جو کچھ فلور ٹیسٹ بلائی وہ اور جو ریزنز دیئے وہ ریزنز صحیح نہیں تھے لیکن ادف تھاکری جی نے اور جو ریزیگنیشن دیا وہ تین لائن کا ہی دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ریزیگنیشن دے رہا ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس ریزن کے لیے دے رہا ہوں اگر وہ فلور ٹیسٹ فیس کرتے تو ویپ کا بھی اولنگان ہوتا اور تب کوٹ سوچتی کہ ان کو پھر سے بحال کرنے کا لیکن انہوں نے اسطیفہ دے دیا اس لئے کوٹ نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے گورنر اور سپیکر کے اوپر کڑے شاب دستعمال کیے گئے لیکن وہ اکیڈیمک طور پر بھرے نتیجے پر کوئی یہ نہیں پڑے گا لاجر بینچ کو بھیجا گیا ہے لاجر بینچ کو صرف نبم ریبیا وہ تو آگے کے لیے کہ نبم ریبیا کیس کیا تھی کہ اگر کسی سپیکر کے خلاف کسی نے یہ کیا کہ ہمیں ان میں وشواس نہیں ہے تو سپیکر ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر ننہیں نہیں دے سکتا تو کوٹ کو لگا کہ یہ غلط ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ لاجر بینچ کے لیے بھیجا ہے لیکن لاجر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگی اور اس کا ڈسیجن آنے میں کم سے کم ایک دو سال لگے گے تو یہ آگے کے کیسز کے لیے کام آئے گا اس کیس کے لیے نہیں چوگافکر جی جوڑنا چاہ رہے ہیں اس پر دیکھئے ادھر تھاکرے نے فلوٹ ٹیسٹ کا سامنا نہیں کیا ورنہ ان کو رہا دی جا سکتی تھی انہوں نے استیفہ دے دیا دو لائن کا استیفہ تھا اس میں کارڑوں کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کل ملا کر مہاراشت میں شندے سرکار بنی رہے گی ریٹرو اسپیکٹیو فیصلہ نہیں دیا جا سکتا پرانی ستیتیوں کو بحال نہیں کیا جا سکتا سمیر چوگافکر جی یہ کلیئر کیا گیا ہے مجھے لگ رہا ہے جو سپریم کورٹ نے جو اپنا ابھی مہاراشت کی سرکار کو لے کے جو ٹپڑی کیوں جو نرنے دیا مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ایک ناشہ شندے سرکار کو رہت ملی ادھا و ڈھاکڑے کو جھٹکا ملائے ادھا و ڈھاکڑے سرکار تو چاہتی تھی کہ سولہ کے اوپر نرنے آ جائے سرکار گر جائے یا ہمیں کہنے کا موقع ملے کہ سرکار غلط بنیتی لیکن آپ یہ سوچئے سمیر جو اگام کر جی سانجیپال نے جو کیا اسے غلط ٹھرایا گیا سپیکر نے جو کیا اسے غلط ٹھرایا گیا پارٹی ویباد کا نپٹارہ کرنے کے لیے فلوٹ ٹیسٹ جو بلائے گیا اسے غلط بتایا گیا لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ادھا خابرے کو فلال رہت نہیں ایک ناشہ شندے کے لیے رہت ہے بڑی لارجے میں جائے گا تو مجھے لگ رہا ہے اس میں بہت ٹائم لگے گا لارجے بینک کم سے کم سال ڈیڑھ سال کا سمجھ لے گی اس کے بعد ابھی لوگ سبا کا چنوہ ہوئے اس کے بعد ویدان سبا کا چنوہ ہوئے اگر ڈیڑھ سال کے بعد اگر یہ ڈسکوالیفائیڈ ہو بھی جاتے ہیں تو کاریکار لگ بک ختم ہو جائے گا سرکار کا وہ چنوہ میں چلے جائیں گے تو مجھے لگ رہا ہے فیلال ادھو سرکار کو بہت جھٹکا لگائے اور ایک نہ شندے سرکار کو بہت رہت ملی ہے چیئے کیونکہ ادھو تھاکرے کو باہل نہیں کیا جا سکتا یہ سپریم کورٹ دے کلیر کر گیا ہے ایک منٹ اس میں آپ کو الگ طریقے سے بھی ریڑ کرنا چاہیے